اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانے تک پہنچے اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا شارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ مرچ مسالے میں بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز آپ لوگ کے لیے بنتی ہیں اور الگ الگ ملکوں کی ریسپیز جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں تو آج بھی بہت ہی مزدار ریسپی آپ لوگوں کے لیے ہے اور وہ ہے چکن ملکہ پلاو چکن ملکہ پلاو جو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے ہی بتاؤں گا اور پالک چکن جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے دونوں بہت ہی مزدار ریسپیز ہیں ہیلڈی بھی ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند بھی آئیں گے ٹھیک ہے جی اور موسم جب چینج ہو رہا ہو تو کبھی کبھار بہت زیادہ روگ نہیں کھانے جو ہے وہ انسان کھا رہا ہوتا ہے لیکن اس کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے تو یہ جو ریسپی ہے چکن ملکہ پلاو یہ اگر آپ دوپیر کے کھانے میں بناتے ہیں تو یہ بڑا ہی ایک ٹیسٹی اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی بات ہے بچوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ دال وغیرہ ایس ٹائپ کی چیزوں سے طرح بھاگ جائے ہوتے ہیں تو میں نے اس میں خاص طور پر چکن بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ بچوں کو جو ہے نا تھوڑا ڈیفرنٹ چیز ملے تاکہ وہ اسے کھا لیں تاکہ چکن بھی چلا جائے اور ساتھ میں جو دال ہے ہماری ملکہ مسور جو دال ہوتی ہے یہ چلکے والی یہ بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے ہمارے نظام حازمہ کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وزن کو بھی کم کرتی ہے اور بے تحاشہ فائدے مند طاقتور بھی ہوتی ہے بہت زیادہ تو یہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے بچوں کو لازمی دینا چاہیے مختلف طریقوں سے ویسے تو یہ نارمل دال بھی انشاءاللہ کسی دن میں تیار کروں گا اور اس کے میں جو ہے کباب بھی بناتا ہوں یہ ہمارے ہاں اکثر یہ کباب تیار ہوتے ہیں اور بہت اچھے بنتے ہیں اس کے کباب اور کھانے والے کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ ملکہ مسور کے کباب بنے ہوئے ٹھیک ہے تو بلکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ کیمے کے چکن کے یا بیف کے کباب ہے تو کسی دن ہم اس کو بھی تیار کریں گے آپ کے لئے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے بچوں کو بڑوں کو جو لوگ دال وغیرہ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی طرح سے تو ہم نے کھلانا ہے ٹھیک ہے جی تو پلاو کے لئے ہم نے لیا ہے پیاز دو چھوٹی پیاز لیویں سلائس کی بھی ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور اسے ہم کریں گے لائٹ براؤن اور چار کھانے کے چمچ میں نے اس میں آئل ڈال دیا اچھا سارے مسالے تقریباً پلاو والے ہیں لیکن میں نے بہت لائٹ مسالے رکھے ہیں تاکہ ہر طرح کے لوگ بزرگ بھی بچے بھی بڑے بھی ہر طرح کے لوگ جو انہیں سے کھا سکیں اس لئے کہ زیادہ ہیوی اگر ہم ٹیسٹ کر دیتے ہیں تو کبھی کبھار بچوں کو یا بڑوں کو پسند نہیں آتا کچھ ایسے گھر میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو ذرا لائٹ کھانا پسند کرتے ہیں تو ان کے لئے پھر پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دونوں طرح کے لوگوں کے لئے بیسٹ آف دی بیسٹ ہے دو کام ہم ساتھ ساتھ کریں گے تاکہ ہمارے ٹائم کے مطابق دونوں چیزیں جو ہے وہ تیار ہو جائیں دوسری طرف میں سٹارٹ کر رہا ہوں اپنے چکن پالک ٹھیک ہے پالک گوشت تو بنتا ہی ہے تو میں نے سوچا کہ چکن پالک کو بھی تیار کریں چکن پالک پنیر جو ہے وہ ہم تیار کریں گے بہت ہی مزدار سا اور اسے آپ رائس کے ساتھ سادہ روٹی کے ساتھ ہر طرح کے ریسپی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم نے لینا ہے ایک بڑی پیاز وہ بھی سلائس والی ٹھیک ہے اور دو سے تین کھانے کے چمچ ٹھیک ہے یہ دونوں طرف ہم نے پیاز ڈال دی ہے براؤن ہونے کے لیے ٹھیک ہے اس میں ہم ہڈی والی چکن استعمال کر رہے ہیں اور پلاو کے اندر جو ہے بونلس چکن چھوٹے پیسز بھی کی ہوئی ہیں تاکہ پلاو کے اندر اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے دال بھی اس کے ساتھ مکس ہو جائے تو یہ ہے اچھا دال جو ہے ملکہ مسور والی دال جو چھلکے والی ہوتی ہے اس کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے لیکن پورا بوائل ہے یعنی کہ پک چکی ہے لیکن تھوڑی سی سخت رکھی ہے بہت زیادہ اس کو سافٹ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رائس ہے وہ میں نے لیا ہے سات سو گرام آدھا کلو چکن آدھا کلو ملکہ مسور ٹھیک ہے یہ میرا حساب کتاب ہے سات سو گرام رائس آدھا کلو چکن آدھا کلو ملکہ مسالہ ملکہ مسور کی ڈال اور اس طرح سے ہم نے اس کو کمپلیٹ تیار کرنا ہے ٹھیک ہے دونوں طرف پیاز ہماری فرائے ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو سب سے پہلے ہم نے اس میں کچھ ثابت گرم مسالے جو ہیں پیاز کو ہلکا سا براؤنگ ہونے کے بعد اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد چکن کے جو چھوٹے چھوٹے پیسز ہم نے کیے ہیں بڑے پیسز نہیں رکھنا ہے یاد رکھیے کہ چھوٹے پیسز اس میں کیمہ بھی شامل کر سکتا تھا لیکن میں نے بولا کیمہ جو ہے بہت زیادہ مکس ہو جائے گا تو وہ چنگس تھوڑے سے نظر آنے چاہیے بلاو کے اندر تو میں نے اس کے پیسز کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کو شامل کر رہے ہیں چلیں جی آدھا چکن جو ہے وہ اپنا پیاز تو ہے ہلکی سی سوفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس وقت میں ڈال دوں گا اس میں گرم مسالے ثابت جو بھی آپ کے پاس ہیں بڑی لہچی چھوٹی لہچی دالچینی وغیرہ کالی مرس وغیرہ یہ آپ ڈال دیں اس میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تیز پتہ چار پانچ عدد یہ ڈال دی آپ ٹھیک ہے اب یہ پیاس کے ساتھ پیاس براؤن ہونے تک جو ہے گرم مسالہ بھی ساتھ میں پکتا رہے گا اس لیے کہ اکثر شروع میں لوگ آئل میں ڈال دیتے ہیں گرم مسالہ اور اس کے بعد پیاس ڈالتے ہیں تو پیاس براؤن ہونے ہونے تک جو ثابت گرم مسالے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ پک چکے ہوتے ہیں کہ اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے اس کی کڑواہٹ کھانے کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو کھانے میں ہلکی سی آپ کو کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے وہ گرم مسالوں کی ہوتی ہے تو گرم مسالہ کہیں کہاں جو ہے وہ فائدہ من بھی ہوتا ہے کہیں کہیں نقصان بھی دے دیتا ہے تو اس کا ذرا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور پیاس کو ہم نے براؤن کر لینا ہے اچھا آج کی جو انفرمیشن بھی بہت اچھی ہے اور وہ ہے پالک کے بارے میں اور پالک کے فاوائد ابھی تک تو ہم صرف یہی سنتے آئے کہ پالک کو کھانا چاہیے پالک میں آئرن ہوتا ہے لیکن کیسے کھانا چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہے اور کس طرح سے کس چیز کے ساتھ اگر اس کو مکس کر کے بنایا جائے تو وہ زیادہ فائدے مند ہے اگر آپ پالک کا جوس بنانا چاہتے ہیں تو کن سبزی یا کس پھل کے ساتھ اس کو مکس کرنا چاہیے اس سے آپ کی انرڈی میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے آج کل کا دور ہے آج کل ہم بہت ساری چیزوں کی خون کی کمی کے لیے اور چہرے کی شادابی کے لیے ہم بہت سارے ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں بہت ساری دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے پھل اور سبزیاں موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر پاکستان کے اندر جو بہت ہی مناسب قیمت کے اندر مل جاتی ہیں تو اسے آپ اگر آپس میں مکس کر کے اس کا جوس بنا کر اگر استعمال کرنا شروع کریں ویڈ بھی کم ہو جائے گا ساتھ میں آپ کے کافی ایج ہونے تک بھی آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک تو شادابی رہے گی چہرے کے اوپر اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ جھوریاں جو ہے نا چہرے پہ پڑ جاتی ہیں وہ بھی نہیں پڑیں گی تو آج میں آپ کو دو تین ایسی چیزیں ہیں جو اس کو مکس کر کے اگر پالک کے ساتھ اس کا جوس بنا کر صبح نہار مو اگر لینا شروع کریں تو اس کا کیا فائدہ ہے پروگرام کے اینڈ میں میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنے والا ہوں ٹھیک ہے جو پیاز ہو گئی یہ تھوڑی سی براؤن اب میں اس میں ڈال لوں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے دو کھانے کے جم مچ ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اس کو بھی ہم نے بون لیا اور ادھر جو ہے پیاز ہماری لائٹ براؤن سی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس میں میں ڈال لوں ٹھیک ہے ٹھیک کلو ہڈڈی والی اور اسی کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گا تھوڑے سے سابود گرم مسالے بڑی لیچی اور کالی میچ اور لونگ ٹھیک ہے جی مناسب جتنے بھی آپ کے پاس ہیں اس کے حساب سے آپ اس کو ایڈ کر لیں اور اس کے ساتھ میں شامل کروں گا گارڑک یعنی کے لیسن کا پیسٹ دو کھانے کے چممش اور اس کو کریں گے مکس اور اس کے بعد میں نے اس پہ لگا دینا ہے ڈکنا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ جو چکن ہے اس کی اسمیل جو ہے وہ دور ہو جائے ٹھیک ہے چلیں اس کو میں نے ڈکنا لگا دیا اور یہاں میں نے پیاز ہو گئی ہے براؤن اور گرم مسالہ بھی اس میں ہم نے ڈال دیا ثابوت اور ادھرک لیسن کا پیج بھی ڈال دیا ساری چیزیں پک گئیں اس کے بعد میں نے ہاف کیجی بون لیس چکن یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس میں مسالے بہت سمپل ہیں یاد رکھئے گا کوئی خاص قسم قسم میں مسالے نہیں جا رہے ہیں اس لئے کہ میں نے کہا لائٹ رکھنا ہے اس لئے ہم نے سب سے مین اس کے جو اجزا میں سے ہری مرچیں ہیں دس سے پندرہ عدد کٹیوی ٹھیک ہے پیسی بھی نہیں ہے کٹیوی مرچیں ہیں اور اس کے ساتھ کالی مرچ کٹیوی ڈیڑھ چائے کا چمچ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ گرم مسالہ پساوہ صرف دو چائے کے چمچ ٹھیک ہے اور دو کھانے کے چمچ ٹھیک ہے پانی یکنی بنا کر چکن کا شامل کر سکتے ہیں یا پھر چکن پوٹر آج کل آسانی سے مل جاتا ہے تو دو کھانے کی چمچ چکن پوٹر اور دو چائے کے چمچ میں اس میں ڈال لہا ہوں پنگ سالٹ ٹکن نمک ہمارے پر کولن ہے السلام علیکم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ کا پروگرم تو میں اکثر یہ دیکھتا رہتا ہوں جی اور یہ کہ کئی مطلب میں یہ بیٹھ میں ایڈوٹیز آتی ہے تو وہ آدھا پروگرم یہ زائر ہو جاتا ہے اچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ سے یہ پوچھا آتا ہے کہ یہ کچھا پپیٹا جو ہے کچھا پپیٹا جو ہے کچھا پپیٹا جی اس کا کیا چھلکہ اتار گیا ہم لوگ گرینڈ کر کے ڈی فیزے میں رکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے رکھ رکھتے ہیں اور یہ کتے سے تک یہ ہے کہ کارا مز ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو تمام لوگوں سے معذرت کہ پروگرم کا ٹائم تھوڑا سا اکثر ہمارے بریکنگ نیوز وغیرہ آ جاتی ہے مجبوری ہمارا نیوز چینل ہے تو اس کے علاوہ جو کچھا پپیتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال لوں ملکا مسور ٹھیک ہے اور چکن جب تھوڑی سی بگ گئی اس کے بعد پھر ملکا مسور ہم نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو کریں گے مکس تھوڑا سا پکائیں گی اچھا یاد رکھی گا اگر آپ نے چکن کو گلانے کے لیے اپنا سوری گوش کو گلانے کے لیے پپیتے کا پیسٹ اگر بنا کے رکھنا ہے تو چھلکے کے سمیت بنانا ہے ٹھیک ہے چھلکہ اتار کر نہیں بنانا چھلکہ سمیت بنانا ہے اور بلکل سموتھ پیسٹ ہونا چاہیے دانے دار نہیں ہونا چاہیے اکثر لوگ دانے دار بناتے ہیں جس کی بیسے جو ہے اپنا گوشت گلنے میں پرابلم آتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس چکن اچھا یہ تقریباً اگر فریج میں ڈی فریزر میں آپ رکھ لیتے ہیں تو پندرہ دن کافی ہے اس سے زیادہ آپ رکھیں گے تو پھر یہ خراب ہونے کا ڈر فوت کا ہے اچھا یہ ہو گیا پرائی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال لوں پالک چوپ ہوئی بھی پالک ہے اور یہ ہے بٹر پالک میں ایک سمیل ہوتی ہے مٹی والی جس کی وجہ سے بچے اور بڑے اس کو نہیں کھاتے ہیں تو یہ اگر آپ بٹر کا استعمال کریں گے اس میں تھوڑا تو اس سے یہ سمیل جو ہے نا قتم ہو جاتی ہے یہ ایک صرف خالی پالک بھی بنائیں تو اس میں بھی آپ استعمال کریں ٹھیک ہے اس کو میں میس کر کے ابھی مسالے میں نے نہیں ڈال لیں صرف پالک ڈال لیں اور بٹر ڈال لیں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گا میں اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اب لاسٹ میں ہم نے اس میں ٹیماتر ڈالنا ہے چار ادد ٹیماتر ہری مرچیں چار ادد اور اس کے بعد یہ آگے رائس چلیں جی میں رائس ایٹ کر رہا ہوں اور یہ چلا گیا ہے پلاو بننے کے لئے چکن ملکا پلاو چھوڑا سا بریک پھر واپسا بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار دھماگے دار خوشبودار ریسپیز تیار ہو رہی ہیں اور ہم بنا رہے ہیں چکن ملکا پلاو اور اس کے ساتھ پالک چکن اور بہت ہی مزدار ریسپیز دونوں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ چکن ملکا پلاو جو ہے اس کی کیا پوزشن ہے یہ دیکھ لیں ٹیماتر ہم نے لاسٹ میں ڈالا ہے اور تاکہ اس کے چنگ پلاو کے اندر نظر آئیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے مکس کر دیا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا پکنے کے لئے ٹھیک ہے جی جب تک یہ پکر آئے باقی پروسس تو آپ نے دیکھ لیا تھا اچھا چکن کو ہم نے پیاس کو ہلکا سا براؤن کیا اس کے بعد ادرکلسن ڈالا تھوڑے سے گرم مسائلے ثابت ڈالیں اور چکن ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پکا لیا بھون لیا سمجھل ایک طرح سے اور اس کے بعد جو وہ بھون گیا اس کے بعد ہم نے اس میں پالک جو ہے اسٹیم کیوی پالک یا برانچ کیوی یعنی کہ گرم پانی میں ڈالیں اور نکال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد چوب کر لیں اور اس کو اس میں شامل کر دیں اس کے ساتھ بٹر بھی ہم نے ایڈ کر دیا تاکہ جو پالٹ کے اندر ایک اسمیل ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے اور تھوڑی دیر اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا بریک کے دوران ٹھیک ہے اب اس میں پانی موجود ہے ٹھیک ہے اب کوئی مسالہ اس میں میں نے نہیں ڈالا ہے تاکہ آپ کے سامنے ہی اس کے اندر مسالے باقی ایڈ کیے جائیں ٹھیک ہے چلیں جی اب میں اس میں ڈالا ہوں مسالے اور مسالے میں میرے پاس نومل جو مسالے ہوتے ہیں وہی مسالے ہیں اور اس میں ڈالا ہوں تلہار مرچ دیڑ چائے کا چمچ زیرہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ پھر ہم مسالے پاورڈر ایک چائے کا چمچ اور لال میچ پاورڈر جو ہے تقریباً ڈیڑھ چائے کا چمچ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں شامل کروں گا نمک اچھا بٹر ہم نے ڈالا ہے تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو میں ایک چائے کا چمچ تھوڑا سوا چائے کا چمچ جو ہے وہ میں ڈالا ہوں اچھا اس میں جو ہے لاسٹ میں ہم اس میں ایک اور اگر بٹر استعمال نہیں کرتے ہیں آپ ایک اور طریقہ راز بتا دیتا ہوں جو آپ استعمال کریں گے تو پالک کی جو سمیل ہے جو مٹی والی سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ ہے کریم اگر پالک کا کوئی بھی آپ ریسپی بنا رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ نے کریم استعمال کیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی سمیل بلکل ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے پالک کی اور بہت ہی ڈیفرنس سا ٹیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بریک کا دوران جتنا ٹائم تھا تقریباً دس منٹ کے ٹائم تھا تو اتنی دیر تک یہ پالک اور چکن آپس میں پکتی رہی تاکہ پالک کے اندر فلیور جو ہے چکن کا فلیور چلا جائے ہم آپ پر کال رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسے ہی آپ کریسے ہیں یہ گلزار بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا مدلہ تو دریں ہوئی ہیں اس پر خارش ہوتی ہے بہت زیادہ اچھا ٹھیک ہے پورے جسم پہ ہو گئے ہیں نہیں پیچھے ہی ٹھپے اور یہ کمر کی حدیبے پیچھے ٹھیک ہے تو یہ کب کب سے کب کتنا ٹائم ہوا ہے ہوئے ہوئے یہ سات ماہ ہوگئے تقریباً بھی بن تھا اچھا یہ پہلی دفعہ ہوئے ہیں یا پہلے بھی ہوئے ہیں کبھی نہیں پہلی مرتبہ ہاں پہلی مرتبہ ہاں پہلی مرتبہ ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کی عمر کتنی ہے ایج کتنی ہے عمر ہوگی مجھے پنتالیس سال پورٹی فائف ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دو ہے نا آپ کے جسم پہ ڈدوڑے جو ہیں نہیں تین چار جگہ پہ تین چار جگہ پہ ٹھیک ہے اس میں خارش ہوتی ہے بس یہ ہی ہے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے اوکے اور چھ سات ماہ ہو ہو چکے ہیں اس کو ہوئے ہوئے نا ٹھیک ہے ہاں جی اور کوئی درد محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ سے نہیں درد اور تو کوئی ہے خارش ہوتی ہے بس ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمام لوگ جن کے جسم میں جو اس ٹرائپ کی گلٹیاں بن جاتی ہیں پہلے تو گلٹیاں جو ہیں وہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ضرور کروا کہ وہ مزعر ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوتا ہے نورمل گڑی Lehrer بھی ہوتے ہیں وقت کے ساتھ نکلتیں اچھا کچھ لوگوں کو سال میں ایک دفعہ نکلتی اور ختم ہوجاتی ہیں پھر نکلتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں اس طرح سے بھی ہوتا ہے تو اسی لرے میں نے ان سے پوچھا اور کچھ لوگوں کو ایک ہی دفعہ نکلتی ہیں پہلی دفعہ نکلتی ہیں پہلے اس میں خارش ہوتی ہے پھر بعد میں بلڈ آنا شروع ہوتا ہے پھر پی پانا شروع ہوتا ہے اس ٹائب کی چیز ہو جاتی ہے آگے جا کر بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے انسان تو پیدا تو یہ کہ اس کا ٹیسٹ کروالیں تاکہ کوئی خطرناک چیز نہ ہو اگر یہ نارمل جو چربی کی گلٹی ہوتی ہے وہ اکثر لوگوں کے ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں اللہ کا نام لے کر ڈاکٹر کو لازمی دکھا لیا کریں ٹھیک ہے اور نارمل گلٹی کے لیے سب سے بیسٹ جو ریمیڈی ہے جس کو ہم حکمت کے اندر جو ہے نا جڑی بوٹیوں میں جڑی بوٹیوں کا انٹی بائٹک بھی بولتے ہیں جڑی بوٹیوں کا انٹی بائٹک بھی بولتے ہیں جس کے اندر کینسر تک کی جو ہے نا بیماری کا علاج موجود ہے اور وہ دو ہیں یاد رکھئے گا وہ دو ہیں اور ایک ہے دھماسہ بوٹی اور ایک ہے بن کھوڑ دھماسہ بوٹی اور بن کھوڑ تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بن کھوڑ جو ہے وہ لے لیں لے کر اس کا پاورڈر بنا لیں ٹھیک ہے اور پاورڈر بنانے کے بعد خود نہیں بنانا ہے اچھے کسی پنساری کی دکان میں بڑی دکان پر جائیں اور جا کر اس سے لیں اور لے کر اچھی کالیٹی کا صاف کروا کے پاورڈر بنوا کر اور اس کو گھر لے آئیں لانے کے بعد ایک چائے کا چمچ آدھا کپ دہی میں ملا کر جو ہے وہ آپ نے صبح نہار مو لینا ہے اور رات کو سوتے وقت لینا ہے صبح نہار مو لینا ہے ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنا ہے اور رات کو سوتے وقت لینا ہے دہی میں ملا کر اگر آپ کو دہی سے کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ نے اس کو تھنڈے دودھ میں گرم دودھ نہیں تھنڈا دودھ جو ہوتا ہے فریج میں رکھا ہوا ٹھنڈا دودھ اس میں ملا کر آپ اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں آپشنز آپ کو میں نے بتا دی ہیں اچھا بعض لوگوں کو دودھ اور دہی دونوں میں پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی سیپ کا جوس یا کوئی گاجر کا جوس آج کل موسم چینج ہو گیا تو گاجر کے جوس میں ملا کر لے لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کا ڈیریکٹ اثر آپ کے باڈی پہ نہ پڑے تو گاجر کا جوس یا سیپ کے جوس کے اندر ملا لیں اس کو اور اس کو آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو ایلرڈجی ہوتی ہے اس کی کیا نام ہے دودھ سے ٹھیک ہے دودھ یا دہی یا بٹر یعنی کہ تمام ڈیری پروڈیکٹ سے ایلرڈجی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں طرف ہم چیک کر لیتے ہیں ایک طرف پلاو اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں اوپر نیچے کر لیتے ہیں سارے رائس کو یہ دیکھ لیں ٹیمارٹر لاس میں ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ ٹیمارٹر کا کلر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پلاو کے اندر نظر آئے اور اس کی کھٹاز بھی نظر آئے تو ٹیمارٹر کو پکانا نہیں ہے ٹیمارٹر کو ہمیشہ کچھا ہی ڈالنا ہے اس میں ٹھیک ہے تو جتنی دیر تک پلاو پکے گا تو اس کے ساتھ سارے ٹیمارٹر بھی پک جائے گا اور اس کی کھٹاز جو ہے نا وہ بہت عبدس ہی آ جائے گی اچھا یہاں پر ہمارے پاس یہ دیکھیں پالک چکن بالکل فائنلی تیار ہے اور اس کے اندر میں لاس میں جب اس کو بھون لوں گا آئل آ جائے گا اوپر تو یہ جو کریم ہے اس کے اندر کریم اور ہری مرچے میں اٹ کر دوں گا بس ثابت ہری مرچے صرف اوپر سے گارنیشنگ کے لئے خوشبو کے لئے اور اس کو ہم سب کر دیں گے چھوٹا تھا بریک پھر واپس آگے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو دماغے دار خوشبو دار اور چٹھارے دار ریسپی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے موجود ہیں ہم نے بنایا آپ کے لئے چکن ملکہ پلاو چکن ملکہ پلاو جو ہے وہ بہت ہی آلہ 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 ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے یہ بنتا ہے اور یقین کریں اس کے ساتھ کسی چیز کی آپ کو سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ بہترین نہ رائتہ نہ سبزی نہ کسی چیز کی بس اس کو آپ دوپیر میں خاص طور پر میں ریکمینڈ کروں گا کہ دوپیر کے ٹائم پر بنائیں اور انجوائے کریں بہت ہی زبازل بنتا ہے ویسے رات میں صبح میں کبھی بھی کھا سکتے ہیں لیکن ایک دوپیر کے ٹائم کا جو ہے نا یہ آپ اکھٹے بنا لیتے ہیں ساری چیزیں اکھٹی ڈال دیتے ہیں تو یہ آرام سے آپ کا جلدی تیار ہونے والا ایک بہترین غزائیس سے بھرپور ریسپی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بنایا آپ کے لیے چکن پالک یہ بھی ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے لاسٹ میں بلکل جب یہ اس کا آئل اوپر آ گیا تو اس میں ہم نے ایک کپ کریم ڈالا اور اس کو مکس کیا صرف اور ایک منٹ کے لیے پکایا اس سے زیادہ کریم نہیں پکانا ورنہ کریم کا جو کلیور ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے جل جاتا ہے یہ کریم کریم جب بھی استعمال کریں کھانے میں تو اس کو کم پکائیں ٹھیک ہے وہ ہم نے پکا کر اس کو گرین چلی سے اس کو گانش کر دیا روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ رائس کے ساتھ ویسے روٹی اور نان کے اس لیے درائے ہے تھوڑا تو نان روٹی وغیرہ کے ساتھ تو زیادہ اچھا جائے گا لیکن آپ چاہیں تو اس کو آپ رائس وغیرہ کے ساتھ لیکن سادے رائس سفید رائس جو ہوتے ہیں بوائلڈ والے اس لیے یہ فل آف فلیور ہے آپ پالک کی ڈش کے اندر تو پالک کی جو اسمیل ہوتی ہے نا جو اکثر بچوں اور بڑوں کو پسند نہیں آتی ہے وہ چیز جو ہے ختم ہو جاتی ہے لیکن آج میں آپ کو اسمیل بھی دور کرنے کا اور خوبصورت رہنے کا عمر ہونے کے بعد بھی اور ہمیشہ ایکٹیو رہنے کی ایک زبردست فارمولہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے پالک میرے پاس پالک کیا آپ نے تقریبا ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نو اور دس یہ دس پتے آپ نے پالک کے لے لیے تھوڑی سی ڈنڈی آپ نے یہاں سے توڑ دی ٹھیک ہے اور یہ بچ گئے پتے اس کو اچھی طرح سے دھو لیے آپ نے دھونے کے بعد آپ نے لینا ہے ایک سیب نارمل سیب اچھا سخت والا سیب ٹھیک ہے یا تو گرین کلر کا ہوتا ہے یا پھر تھوڑا سا یلو کلر کا ہوتا ہے سخت والا جو سیب ہوتا ہے ایک تو لال ہوتا ہے جو نرم والا ہوتا ہے جو کھانے والا سیب ہوتا ہے وہ نہیں جیوس والا سیب یا تو گرین کلر کا ہوگا یا تھوڑا یلو کلر کا ہوگا سستہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے ایک سیب وہ لے لیا آپ نے یہ آپ نے لے لیا دس پتے پالک کے اور ایک آپ نے لے لیا اس میں چکندر لال والا چکندر کو چھیل لیا یہ تینوں چیزوں کو گرائنڈر مشین میں آپ نے ڈال دیا اور اس کا بنایا آپ نے جیوس اور یہ جیوس آپ اگر روزانہ معمول بنا لیا آپ نے آپ کو کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں ایکٹیو رہوں ہمیشہ اور عمر ہونے کے بعد بھی میں جوان رو میرے جسم میں خون کی کمی نہ ہو خواتین مرد دونوں کے بارے بات کر رہا ہوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں صرف خواتین کے لیے یا مردوں کے لیے دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں تو انشاءاللہ خواتین کے خاص طور پر زیادہ خون کی کمی زیادہ ہوتی ہے ان کے دور لازمی ہے تو مرد اور خواتین دونوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرہ ریڈ ریڈ سا ہو خوبصورت رہے جھوریاں نہ پنے چہرے پر یہ آپ کو بہت سارے چیزوں میں یہ نیچرل سمجھ لیں ایک طرح کی ایسی ریمیڈی ہے جو آپ کو تین ایسی یعنی کہ اس کی جو ٹرائنگل ہے یہ یعنی کہ ایک طرف ہے سیو اس کی اپنی خصوصیت ہے چوکندر کی اپنی خصوصیت ہے اور پالک کی اپنی آئرین وائرین بہت ساری چیزیں ملٹی وائٹمین ساری چیزیں ملا کر یہ آپ کے لیے زبردست ہیلتی ڈرنک تیار ہو جاتی ہے ٹرائی کریں ہفتے بھر میں آپ کو فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ مجھے کال کر کے ضرور بتائے گا یہ تھی آج کی ریسی پی اور ریمیڈی انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ بھر میں تک کے لیے اجازت ڈرانک تک کے لیے اجازت موسیقی موسیقی